اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی پٹارہ کے اس ویڈیو میں جیسے ہی گھنچو اس کی ساس کو لے کر آیا تو رمضان ہے جو وہ نکل کے انگڑائیاں لے رہا تھا اور پھر بعد میں اس نے پوچھی کیسے ہو رمضان اور پھر بعد میں اس طرح سے مل ملاب ہو رہا تھا رمضان کا اور اس کی وائف آنیتا تھا اور پھر پٹارہ کا ایڈیا بچے سے مل کے کام کریں گے تو سب سے پہلے تو وہ یہ جتانا چاہتی ہے کہ رمضان اب آیا ہے پہلی بار آیا ہے اس سے پہلے اس نے رمضان کا نام نہیں لی تھی اس نے بولی تھی کہ ہم نے ایک لڑکا رکھا ہوا ہے جو ہے نا سامان امان لانے کے لیے ہمیں ہیلپ کرتا ہے ہمارے کاموں کے لیے ہیلپ کرتا ہے اور وہ ٹیم پہ جو اس کی سشٹر ہے نا اس نے یہ جتائی تھی کہ نا اس نے کوئی لڑکا دی ہوئی ہے جو کبھی کبار اس کے گھر پہ جاتا ہے کچھ ہیلپ کرانے کے لیے مطلب اتنی جھوٹی عورت ہے یہ ایک تو اس نے یہ جاہر کرنے کی کوشش کی دوسرا مجھے یہ نہیں سمجھا رہا ہے کہ اب مل کے کام کریں گے اسا کون سا کام ہے بھائی تیرے گھر میں جو تجھے اب مل کے کام کروانا ہے رمضان تو ویسے بھی اتنے دن سے تیرے گھر میں رہ رہا تھا جب تیرے سپورٹر لائبوں میں بیٹھ کے رمضان کی باتیں کر رہے تھے تو تیری ہی سشترے آ کے بتا رہی تھی کہ نہیں رمضان کو رہنے دو وہ کچھ دن کے لیے آیا ہے پھر وہ چلا جائیں گا بابر کی ویڈیو میں بھی وہ آ گیا تھا تو لوگ تنہیں یہ کہانی بنانے لگائی کہ نہیں وہ تو خلی میٹ اپ کے ٹائم پہ آیا تھا وہ تو یہاں پہ رہتا نہیں ہے جبکہ رمضان وہیں پہ رہتا ہے یہ سب ہی کو اچھے سے پتا ہے تیری ہی سشتروں نے آ کے یہ بات کو ثابت بھی کر کے گئے کہ یار اس کا بھروسہ ہے اس کی کام ہے اگر وہ گریبوں کو ہیلپ کرنے کے لیے اپنے در نوکر رکھیے تو آپ لوگ ایسے کیوں کر رہے ہو ایسا کیوں کر رہے ہو اتنا سب بولنے کے بعد میں آج یہ جتانہ کہ رمضان پہلی بار آیا ہے تو پیٹارہ لوگوں کو بے وکوف مس سمجھ دوسری بات کہ ایسے کون سے تیرے گھر میں بہت زیادہ تم لوگ چھتیس پکوان بناتے ہو یا درجن بھر تیرے بچے ہیں ایسا کون سا کام ہے جو تنہیں یہ بولی کہ اب مل کے کام کریں گے کون سا کام ہے اور تیرے سپورٹر پتہ ہے کیوں بولتے ہیں رمضان کو بھگا دے بھگا دے کیونکہ ان کو نا اچھے سے پتہ ہے اگر تُو ایک مینہ جا کے سعودی میں رہ کے آتی ہے تو تُو ازگر کے ساتھ میں کانڈ کر دیتی ہے تُو پندرہ بیس دن کے لیے اپنے مائکے رہنے جاتی ہے تو تُو پڑوسی کے ساتھ میں کانڈ کر دیتی ہے تُو مامو کے گھر پہ دس دن رہنے جاتی ہے تُو وہاں پہ جا کے کانڈ کر دیتی ہے تو اسی لیے نا ان لوگ ڈر رہے ہیں کہ اب یہ رمضان اگر تیرے گھر میں رہے گا تو پھر تُو اس کے ساتھ میں کانڈ کر دیں گی اور جب تُو کانڈ کریں گی تو پھر ان کو پردے ڈالنا پڑے گا اس کے لیے ان لوگ کینشن میں اس کے لیے ان لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان کو تُو نہ رکھیں باقی یہ بات بھی یہاں پہ بنتی ہے کہ جب تیرے کو ڈرائیونگ آتی ہے گھونچو کو آتی ہے تو پھر اس رمضان کو رکھنے کا کیا مطلب بنتا ہے مطلب کہ گھونچو کیا گاڑی چلانا چھوڑ دیں گا یا تُو گاڑی چلانا چھوڑ دیں گی تم لوگ دونوں میاں بی بی جھولے میں بیٹھ کے جھولو گے انیتا کاؤسر اور اس کی جو چھوٹی بہن ہے رمضان کی وہ ان لوگ سب مل کے گھر چلائیں گے رمضان بچوں کو لانا لے جانا سبجی لانا تیرے ساتھ میں وہ سارے کام جو گھونچو کر رہا تھا وہ رمضان کریں گا ہے نا یہ کروانا چاہتی ہے کیا کروانا چاہتی ہے جب تم لوگوں کو ڈرائیونگ آتی ہے اور کوئی کام ایسا ہے نہیں کہ رمضان کے مطلب کا کام ہو تیرے گھر میں پانچ پانچ نوکر ہے تو پھر رمضان کو کیوں رکھ رہی ہے کون سے کام کے لیے رکھ رہی ہے تو یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے اور جو سپورٹر ہے نا آپ لوگ بھی اس کا پتہ لگاؤ پوچھو اس سے کہ رمضان کو کیا مطلب بنتا ہے رکھنے کا بلکہ آپ لوگوں نے سوچا ہی اس بات کو کہ اتنے ٹائم سے جب یہ وہاں پہ گئی تھی گاؤں گئی تھی تب سے یہ انیتہ اس کے گھر پہ رہ رہی ہے مطلب یہ گاؤں سے جب آئی ہے نا تو یہ انیتہ کو مطلب پہلی بار جب یہ گئی تھی نا تب یہ انیتہ کو گاؤں سے لے کر آئی تھی تب سے یہ رمضان ہے جو یہ اس کے گھر میں رہ رہا ہے تو اب جا کے اس نے ریویل کیوں کی تو میری آپ لوگ پہلے کی دو ویڈیو دیکھنا اس کے اندر میں نے ٹھیک ہے ان کے گھر میں انسان رہ رہے ہیں تو پھر یہ کیوں اس طرح سے مطلب کرتی ہے کہ روجہ کھلنے کے ٹائم پہ اس بندے کو کیمرہ دیکھے کھڑے کرا دیتی ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ان لوگ چاند دیکھنے کے لئے چھت پہ گئے تھے تو پوری فیملی کیمرے کے آگے تھی تو پیچھے کون تھا رمضانی تھا نا جس طرح سے یہ مطلب جتا رہی ہے نا کہ رمضان تو ابھی ابھی آیا ہے اور جس طرح سے انیتا کو ایکٹنگ کرنے لگائی ہے کہ آپ کو ہماری یاد آتی تھی آپ خوش ہو مل گیا تمہیں تمہارا ہزبینڈ مطلب یہ ایکٹنگ کر کے یہ یہی جتانہ چاہ رہی تھی کہ رمضان تو ابھی آیا ہے تو چاند دیکھنے کے ٹائم پہ کیمرہ کون پکڑا ہوا تھا جب تو اور تیری ماں کوسر کے گھر پہ گئے ہوئے تھے جب گونچو نہیں تھا کوسر کو لینے گیا تھا تب پٹارا کیمرہ کون پکڑا ہوا تھا اگر رمضان ابھی آیا ہے تو کیونکہ وہاں پہ انیتا بھی تیرے ساتھ میں کیمرہ کے سامنے ہی نجار آ رہی تھی تو رمضان نے ہی کیمرہ پکڑا تھا تو پھر یہ ایکٹنگ کرنے کی کیا جرورت تھی اور ابھی دکھانے کا کیا مطلب ہے نا کیونکہ سبھی کو پتہ ہے کہ رمضان وہاں پہ ہے اور رہ رہ کے نا رمضان پکڑا بھی جاتا ہے ایسے ہی سب پروف جو میں نے ابھی بتائی نا یہ سب پروف ہے تو ان پروفوں کے وجہ سے رمضان پکڑا جاتا ہے اور پروف بن جاتے تو اس نے سوچی کہ سارا گند تو اب میں سامنے آ کے کرنے لگ گئی ہوں تو پھر میں اس رمضان کو بھی کیوں چھپا ہوں میں اس کو بھی دکھا دیتی ہوں لیکن اتنا یاد رکھنا پٹارا کہ جو تُنہیں جیجا کے ساتھ کانڈ کی تھی نا اب اگر کانڈ سامنے آئیں گا تو لوگوں کو یقین ہو جائیں گا جن کی آنکھیں تھوڑی بہت بند ہیں ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گے ان کو یقین ہو جائیں گا کہ تُو کس طرح کی عورت ہے اور تُو مردوں کو گھر پہ لال آکے رکھتی ہے یا تُو ان کے گھر پہ جاتی ہے اور تُو ایسے سارے کانڈ کرتی ہے باقی رمضان کا مو بند کرنا تو تیرے بائیں ہاتھ کا کھیلے پیسے دے کے تُو مو بند کر سکتی ہے رمضان کا بھی یا نیتہ کا بھی یا کیا پتا تُو نے اسی لئے بلائی ہوگی کہ جب کوئی کام نہیں آئیں گا تو رمضان سے کام نکلوالیں گی کیونکہ تیری عادت ہے نا ہم نے اچھے سے پتہ ہے کہ تُو نے تیری ماں سے یہاں تک تیری ماں کو بھی پتہ ہے نا تیری ماں نے خود بولی تھی کہ اس کو بیماری ہے ہم علاج کروا رہے ہیں اس کو اس طرح کی بیماری ہے یہ آدمیوں پر کچھ جاتی ہے تو یہ بیماری کے چلتے تو صاف نظر آرہا ہے کہ رمضان کو تُو نے اپنے کام کے لئے بلائیے ملہب اپنے پاس رکھی ہے ابھی نہیں بلائی ہے وہ بہت ٹیم سے رہ رہے ہیں لیکن تُو نے اپنے کام کے لئے رکھی ہے جب کوئی نہیں ہوگا نا تو رمضان سے بھی تُو کام نکلوالیں گی تھو ہے تیری زندگی پر ویسے یہ والے ویڈیو میں نا آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا مصطفیٰ نہیں گیا اجان سننے کے لئے اور پھر سے اس نے وہی گلتی کر دی پھر سے یہ پکڑی گئی پتہ یہ رات کو آڑ بجے روزہ کھول رہی تھی اور اس کا پروف بھی میں آگے لگاؤں گی آپ لوگ دیکھ لینا کہ آڑ بجے روزہ کھولنے کا ڈراما ہی لوگ کر رہے تھے اتنا سب سجا کہ یہ رکھ کے دکھا رہی تھی حالانکہ بناتے ہوئے نہیں دکھائی اس کا کانٹینڈ دیکھو نا آپ لوگ بناتے ہوئے نہیں دکھائی اور کچھن میں بھی نہیں گئی کچھ بھی نہیں دکھائی اس نے سیرف اور سری وہاں رکھتے ہوئے دکھا دی باقی آگے آپ لوگ دیکھو گھڑی میں کتنے بج رہے ہیں یہ دیکھو چھے پہ تو کانٹا ہی نہیں دونوں میں سے ایک بھی کانٹا نہیں ہے یہ دیکھو آپ لوگ گھڑی میں ساپ نظر آ رہا ہے آٹھ بج رہے ہیں گھڑی میں اور یہ کیا جتا رہی ہے کہ ہم لوگ روزہ کھول رہے ہیں آٹھ بج رہے کون سا روزہ کھولتا ہے بھئی روز تجھے ڈراما کرنے کے لیے چھے بج رہے ڈراما کرنا ہوتا ہے چھے بیس چھے پچیس کو لیکن آتھ تجھے لیٹ ہو گیا ڈراما کرنے میں کیونکہ سوئے پڑے تھے رمضان آیا ہوا ہے نا نیا نیا آیا ہوا ہے اچھا باقی ایک بات آپ لوگ دیکھ لو یہاں پہ پہلے یہ بات تو ہو گئی کہ یہ آٹھ بج روزہ کھول رہی ہے اور لوگوں کو جتا رہی ہے کہ ہمیں نا ابھی تی دن سے تو آجان سنا رہے تھے آج ان کو آجان سننے کی بھی ضرورت نہیں پڑی آج یہ مصطفہ باہر نہیں گیا آجان سننے کوئی بھی نہیں گیا آج ان کو گھر میں آجان کی آواز بھی آ گئی اور گھڑی میں آٹھ بھی بج رہے تھے سمجھ گئے نا آپ لوگ مطلب کہ آجان سننے کے لیے جیس دن مصطفہ بھہر جاتا ہے نا ان لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں آجان کے ٹائم پہ ہی اور جیس دن مصطفہ بھہر نہیں جاتا ہے نا اس دن آجان کی آواز بھی گھر میں آ جاتی ہے اور کیوں آتی یہ گھر میں آئے آج کیونکہ 8 بجرے ہوتے جب 8 بجرے ہوتے تو وہ دن آجان کی آواج گھر میں آتی ہے اور جس دن آجان کے ٹیمپ پہ ہی روزہ کھول رہے ہوتے اس دن آجان کی آواج گھر میں نہیں آتی ہے باہر سننے جانا ہوتا ہے سمجھ گئے نا میں کیا بول رہی ہوں باقی اس کے جو سپورٹر تھے وہ بول رہے تھے کہ رمضان کو گھر میں مت رکھو رمضان کو نکالو لیکن اس نے تو دستر پہ بٹھا کے دکھا دی تم لوگوں کے مو پہ چپیڑ مار دی پٹارہ نے تو تم لوگوں کو تو ڈپ کے مر جانا چیئے شرم آنی چیئے تم لوگوں کو کہ پٹارہ تو تمہارے کہنے پہ بلکل بھی نہیں چلتی ہے اس کو جو مرجی اچھا لگتا ہے نا وہ کرتی ہے وہ وہ خود ہے نا سرے کانڈ جان بوچ کے کرتی ہے پھر تم لوگ آ جاتے ہو پردہ ڈالنے کے لیے ارے بھائی تم لوگ اس کو روکو نا کانڈ کرنے سے اور جب تم لوگ روکتے ہو تو وہ تو سنتی ہی نہیں ہے مطلب کہ تم لوگ صرف ارتری بھوکتے ہو کیونکہ اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا باقی آپ لوگ یہ دیکھو کہ روج ویڈیو ڈال رہی ہے نا پھر بھی اس نے کیا ویڈیو بنائی کہ گھونچو آ گیا ہے کچنا لے کے آیا ہے اور گاؤں سے کھانا لے کے آیا ہے ہم روجہ کھول رہے ہیں بس پھر ڈیریک ویڈیو نیکسٹ ڈے ہو گیا بولی اس نے کیا بولی نیکسٹ ڈے ہو گیا مطلب کہ جید دن گھونچو واپس آیا ہے اس دن سپیشل ایسا کیا ہو رہا تھا پٹارا جو تنہیں ویڈیو نہیں بنا پائی سوچو سوچو پھر میں بار بار تو نہیں بولوں گی نا کہ رمضان آ گیا ایک دن کے لیے جو گیا تھا گھونچو کے ساتھ وہ رمضان آ گیا بار بار تو میں بولوں گی نہیں باقی کاؤں سر کا ہز بینڈ اسی کے گھر میں ہے اس کا پروف بھی میں آپ لوگوں کو دوں گی جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بولی تھی نا کہ میں ایک چینل بناوں گی وہاں پہ میں پروف لگا دوں گی اپنا تھوڑی سی کچھ لگا کے تو وہاں پہ آپ لوگ دیکھنا کہ ایک اوثر کا ہز بینڈ نا اس کے گھر میں اور اس کا پروف آپ لوگوں کو میں والے چینل پہ انشاءاللہ دوں گی جیسے ہی ٹیم ملے گا نا ویسے ہی میں چینل بناتی ہوں اور لگا کے آپ لوگوں کو لنک دیتی ہوں کمیونٹی پہ آپ لوگ وہاں جا کے دیکھنا باقی جب پٹارا نے نیکسٹ ڈے کی ویڈیو بنانے شروع کی اور بولی نیکسٹ ڈے ہو گیا ہے کل ہم نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی کوسر کی ماں تھکی ہوئی تھی گھنچو تھکا ہوا تھا گھر میں سب جنہیں تھکے ہوئے تھے تو دیل ہوتا ہے کہ سو جاؤں بھئی ان لوگ تھکے ہوئے تھے تو تو تھکی ہوئی نہیں تھی کیونکہ گھنچو تو گاؤں گیا ہوا تھا تو تھکا ہوا ہی تھا سمجھ لو ہے نا تو کیا مطلب بنتا ہے یہ بولنے کا کہ لوگ تھکے ہوئے تھے تو تو نے ویڈیو نہیں بنائی اچھا جی ایک بات یہاں پہ اور کلیر کر دوں کہ یہ رمضان ادھر ہی تھا گھنچو نے اپنے ساتھ میں اس کو لے کے گیا اس نے کیا بولی کہ میں آٹومیٹک ہے نا دوسری گاڑی لوں گی چھوٹی گاڑی اور والی گاڑی میں چلایا کروں گی گھنچو رمضان کو لے کے گیا تھا کیوں لے کے گیا تھا وہ گاڑی لے کے آنے کے لیے اور گاڑی لوگ لے کر بھی آئے ہیں یہ جو اس نے بولی ہے نا گاڑی نہیں لائے ہو اگلے ہفتے آئیں گی یہ سب ڈراما ہے گاڑی لے کر آئے ہیں اور اس گاڑی کے اوپر اس نے اچھے سے حیاشیاں کیے جا کے خوب گاڑی دھوڑا کے یہ لے کے گئی ہے جس کے پاس بھی یہ جاتی ہے اکلے اکلے گاڑی لے کے جتائیں گی نا کہ ہماری چھوٹی علی گاڑی میں نے بیچ دی تو نبی علی لی تو بیچ نہیں دی جتنی بھی گاڑیاں یہ جو ہر منت گاڑیاں خرید رہی ہے نا ڈرامے کر کے جھوڑ بول کے یہ جان بوچ کے ابھی گاڑی چلانے کی ایکٹنگ کیے اور جان بوچ کے اس نے ایکٹنگ کو ہے نا اس نے یوز کیے بول کے کہ میرے سے نا وہ علی گاڑی نہیں چلتی ہے تو میں آٹومیٹک گاڑی لوں گی تاکہ ایک اور گاڑی خریدنے کا بہانہ ملے میرے کو اب اس نے گاڑی خریدی اور یہ جو گاڑی پہلے سے اس کو ہے نا یہ گاڑی لگائیں گی یہ رینٹ پہ اور پھر یہ والی گاڑی چلائیں گی پھر کچھ نہ کچھ بہانہ کریں گے اور ایک گاڑی لیں گی آپ لوگ خود چیک کرو جب سے یہ ادھر آئی ہے تب سے اس نے کتنی ساری پروپٹی لے چکی ہے ابھی ابھی اس نے یہ بڑی گاڑی لی تھی آپ بول رہی ہے میں دیں گی دوسری رینٹ پہ دیں گی اور یہ جو کیا نام ہے اس کا رمضان ہاں رمضان جو آیا ہوا ہے نا تو وہ وہاں پہ گاڑی لینے کے لیے اس کے ساتھ گیا تھا اور وہ گاڑی لے کر ہی آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے آیا ہے وہ گاڑی لے کے آیا ہے اور پٹارا کی شروع سے لے کے آز تلک کے آپ لوگ گاڑیاں گین لو ساری کی ساری گاڑیاں ہے اس نے کوئی بھی گاڑی کا آکے صفائی نہیں دی جیسے کہ وہ جو بڑی گاڑی اس نے لی تھی اس نے بولی تھی وہ گاڑی بیچ کے نا ہم گھر لیں گے مطلب کہ اس کے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ یہ گھر ڈیریک لے سکے یہ گاڑی بیچ کے گھر لینے والی تھی پھر وہ گاڑی کا اس نے کیا کی وہ گاڑی بکی نہیں بکی آز تک کہ اس نے کوئی جواب نہیں دی اپنی آوڈینس کو اس کے بعد میں پھر یہاں پہ آنے کے بعد میں اس نے یہ والی گاڑی لے لی بڑی والی اور وہاں پہ رہتے چھوٹی گاڑی لے لی پھر یہ بولتی ہے میں نے بیچ دی اور بیچتی نہیں ہے یہ رینٹ پہ دیتی ہے گاڑیاں تو آپ لوگ خود دیکھو کہ وہاں پہ تھی تو یہ بول رہی تھی کہ میں گھر لینے کے لیے گاڑی بیچوں گی یہاں پہ آنے کے بعد میں اس نے اتنے سارے پلوٹ لی اتنا سارا پروپٹی بنائی گھر لی گاڑیاں دو دو تین تین لے لی مطلب وہاں پہ تھی تو پیسہ نہیں تھا گاڑی بیچنے کی نوبت تھی یہاں آنے کے بعد میں اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ یہ ہر مہینہ کڑوڑوں کی پروپٹی لے رہی ہے سوچنے والی بات ہے نہیں تو پٹارہ تو کس کو بے وکوب بنا رہی ہے یہ جو گاڑی کا تو جھوٹ بول کے گاڑی اور ایک خرید رہی ہے جائر تھی بات ہے اگر یہ چھپانے والی چیز ہوتی نا تو شاید تو چھپا بھی لیتی تیرے کو نا لیکن ایک بولتے نا حواس ہے نوی نوی گاڑیوں کی نوے نوے گھر کی اب یہ چیزیں تو آ پریں گی تو چھپا تو نہیں سکتی یہ دکھانا تو پڑے گئی تو اس کے لیے نا تجھے مجبوری میں دکھانا پڑتا ہے ورنہ جیسے تُو ابھی پیچھے سے اتنے سارے اور جو گھر خریدی ہے اور جو تُنہیں پلوٹ خریدی ہے وہاں پہ تیرے گھر بنگلو بن رہے ہیں جیسے تُنہیں وہ سارا کچھ چھپا کے رکھی ہے نا تُو یہ گاڑی بھی چھپا لیتی لیکن نہیں چھپا سکتی کیونکہ تجھے وہ گاڑی کے اوپر مستیاں کرنی ہیں یاشیاں کرنی ہیں تو اس کے لیے تُو دکھا رہی ہے باقی تُنہیں جو بولی ہے نا کہ چھوٹی گاڑی ہم بیچیں گے تو وہ تُو بیچیں گے نہیں وہ بھی رینٹ پہ جائیں گے یاشیاں پھول ہو رہی ہے لیکن پھر بھی بولتی ہے کہ ہم اے نا یہ گھر اگر یہ قسطوں میں دیں گے نا تو ہم خرید لیں گے ابھی بھی یہ جتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے قسطوں میں یہ گھر لیں گی جو عورت اتنی ساری گاڑیاں رینٹ پہ دیکھ کے رکھی ہے اس کے گھر بنگلے سب رینٹ پہ چل رہے ہیں جو خود رینٹ پہ چلتی ہے جس کا چینل چل رہا ہے وہ بول رہی ہے کہ ہم قسطوں میں گھر لیں گے گاڑیاں خرید رہی ہے لیکن گھر یہ قسطوں میں لیں گی اتنی کڑوڑوں روپے کی یہ کیا بولتے ہیں پلوٹ خرید رہی ہے لیکن گھر یہ قسطوں میں لیں گی سوچو سوچو کتنا بیوکوب بنا رہی ہے آوڈینس کو باقی جو کل گھر والی ویڈیو میں نے ڈالی تھی اس کے اندر میں نے سارے پروف آپ لوگوں کو فائنٹ جیتے بھی تھے وہ سب بتائی تھی لیکن ایک اور بات سوچنے والی ہے کہ ایسے ہی کوئی آ کے بول دیں گا کہ آو گھر دیکھ لو اور وہ گھر کھلا پڑا ہوگا ان لوگ جا کے دیکھ کے آگئے کوئی اپنا گھر کھلا چھوڑ دیتا اتنا کام کرا کے گھر میں لاکھوں روپے لگا کے لاکھوں کیا میں تو بولتی ہوں کڑوڑو ہی لگ گئے ہوئیں گے جس طرح کا وہ گھر ہے اتنا خرچہ کرنے کے بعد میں کوئی گھر کو کھلا چھوڑ دیں گا جا کے کوئی بھی پڑوسن آئیں گی بولیں گی چلو باجو میں نا ایک گھر بنائے ہم دیکھ کے آتے اور جا کے دیکھ کے آ جائیں گے مطلب کیا ڈراما چل رہا ہے کیا کتنا چوددو بناو گے بھئی لوگوں کو اتنے دن سے یہ جتار یہ کہ کسر کے لیے ہم لوگ بہت زیادہ فکر مند ہے ہم ہسپیٹل لے جا رہے یہ کر رہے وہ کر رہے لیکن آپ لوگ دیکھو جب کسر کی ماں آئیے تو بچھونا لے کر آئیے جو اپنے ہاتھوں سے سیئے اور آپ لوگ پٹھارا کا گھر دیکھ لو پٹھارا کے گھر میں کیا وہ کوئی چیز ہے اسے ہاتھوں سے سیئے ہینڈ کی جو چیزے رہتی ہے وہ سارا کچھ پٹھارا خود تو نہیں واپرتی ہے نہ اس کے بچے واپرتے اس کے بچوں کو سافٹ سافٹ سی کمبلے چاہیے اور بستر چاہیے سارا کچھ چاہیے لیکن جب کسر کے بچے کی بات آئی تو اس کی ماں کے ہاتھ سے بنا ہوا آیا مطلب کہ اس کو کتنی فکر ہے نا کسر کی کسر کے لیے اس نے جا کے ایک پانڈو سا بیگ اٹھا کے لے کر آگئے اس کے علاوہ ان لوگوں نے کسر کے لیے کیا ہی تیاریاں کی ہے آپ لوگ خود بتاؤ کوئی تیاری نہیں کی کچھ نہیں کی اور پھر یہ یہ جتاتی ہے کہ میں تو بہت اچھی ہوں بھئی میں کسر کے لیے بہت کچھ کر رہی ہوں تو کسر کے لیے تم لوگ کسر کے بچے کے لیے بستر وغیرہ نہیں لا سکتے تھے کتنی بڑے دل کی مالک ہے نا کتنی زیادہ بیچاری کوسر کو دیکھ رہی ہے بستر پانڈو سا لے کر آئے وہاں سے اٹھا کے اور یہ بڑا ہی اچھے سے دکھا رہی ہے بکھارن کئی کی یہاں تک کہ اس کی ماں نے جب اس کے بیٹھ کا کور سی تھی نا تو اس نے بڑا ہی برا مانی تھی اس چیز کا امی آپ یہ کیوں سیدھی ہے یہ ایسا دکھ رہا ہے سوٹ نہیں ہو رہا ہے وہ ایسا دکھ رہا ہے پھر بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں وہ کور ہے نا مطلب گایا بھی ہو گیا کور گایا بھی ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا کسی کو یہ اپنے گھر میں یہ ساری چیزیں نہیں واپرتی ہیں لیکن کاؤسر کے بچے کے لیے یہ ساری چیزیں واپرتی جائیں گی اور پھر بولتے ہیں یہ بہت بڑے دل کی مالک ہے اور کھلی بستر نہیں کپڑے بھی اس کی ماں نے وہاں سے لے کر آئی اور صاف نظر آ رہا ہے جونے کپڑے ہیں اور یہ ڈراما کر رہی ہے کہ سیل کی لے کر آئے ہو سیل کی لے کر آئے ہو مکار کہیں کی باقی اتنی پھگڑ اور اتنی کنجوس اور اتنی گندی عورت ہے کہ انیتہ نے جو وہ کٹر تھا نا وہ کچھرے میں فیک دیتی اور اتنے انیتہ سے کچھرے میں سے کٹر نکلوا کے پھر اس کو وہ واپرنے کے لیے پھر سے رکھ لی بتاؤ بھئی کتنی گندی عورت ہے یار یہ اس کو بولتے ہیں کنجوس یہ کریں گی کسر کے لیے کچھ ارے بھائی جو عورت کچھرے میں سے کٹر نکال کے واپر سکتی ہے وہ کسی کو نہ اپنے آنکھا بکھار نہ دے ایسی گندی عورت ہے یہ چھچوری عورت باقی کسر کو امی کو لے کے اس نے کانٹینڈ بنائی دالی کہ امی کی تو بہت جرورت ہوتی ہے دیکھو کسر کی امی آگئی امیہ خیال رکھتی ہے جب میرے سر میں درد ہوتا تھا تو امی مجھے ٹیبلٹ دیتی تھی پھر اس کے دماغ میں آیا ارے لوگ سوچیں گے کہ کیا امی امی کر رہی ہے ہر چیز میں امی خیال رکھتی تھی امی خیال رکھتی تھی تیرے گھر میں اتتے نوکر ہے پھر بھی امی نوکر آنے کی یاد آ رہی ہے یہ تو لوگ بولیں گے ہی نا اس کے لیے اس نے فوراں فوراں پھر اس میں مکس اپ کر دی بات کو کہ نوکر کتنے بھی ہو لیکن جو ماں خیال رکھتی ہے وہ ماں ہی خیال رکھتی ہے مجھے دودھ دینا ٹیبلٹ دینا کہ لو یہ کھالو وہ کھالو سر کا درد ارے بھائی رہنے دے پٹارہ ہمیں سب پتہ ہے یہ جان بچھ گئے تو کوسر کی ماں کے آڑ میں جو تیری ماں کو ٹرول کروانے کی کوشش کر رہی ہے تیری ماں کو بلیک میل کر رہی ہے وہ دیکھ رہے تو یہ بولنا کہ بڑے والے کے ٹیمپے تو میرے ساتھ میں امی تھی لیکن دو بچے ہوئے تب میرے ساتھ میں امی نہیں تھی تو امی کی بڑی یاد آئی تو وہ ٹیمپے تیرے ساتھ میں کون تھا وہ نہیں یاد دلائیں گی تو ایجاز تھا نا تیرے ساتھ میں تجھے فولوں کی طرح پلکوں پر لے کے گھومتا تھا اور تجھے امی کی یاد آئی تھی جھوٹی مکار تو تو تیری ماں کو بلکہ بلانے سے منع کر دی تھی تیری ماں نے جب تیرے لئے کچھ کرنے کا سوچی تیرے لئے آنے کا سوچی تو تنہیں بولی کہ کوئی جروت نہیں ہے اور ابھی تجھے وہ دینی آدھ آ رہے کہ امی میرے ساتھ نہیں تھی وہ ٹیمپے مکار عورت بولی نا کہ کونٹنٹ کسی کا بھی ہو کسی کا کچھ بھی ہو لیکن یہ نا پورا کے پورا اپنی طرف لے کے جاتی ہے کسی کی ماں آئے یا جائے یا کسی کا کچھ بھی ہو لیکن یہ پوری اپنے اوپر رکھ کے کہانی بنا کے سیمپتی لے لیتی ہے اب پراغننٹ کسر ہے لیکن سیمپتی خود لے رہی ہے یہ بول کے کہ میری ماں میرے ٹائم پہ نہیں تھی لانتیں پٹھارا تیرے اوپر کتنی لانتیں بھیجنے کو دل کرتا ہے بہت زیادہ ہے یہ گندی عورت ہے سچ میں ابھی نا آپ لوگ تھوڑے دن جانے دو یہ اپنی ماں کے آڑ میں نا کچھ نہ کچھ گندی گندی اپنی ماں کی کہانیاں بتائیں گی اس کے اس کے اوپر رکھ کے اور اپنی ماں کو بلیک میل کر کے یہ واپس بلائیں گے یہ جو ابھی کرنا شروع کی ہے نا یہ اپنی ماں کو بلیک میل کر رہی ہے دیکھو اب اس کو امی کی یاد آنے لگ گئی جب یہ بات اس نے اوپن کر دی نا کہ امی نہیں آ رہی ہے اس کے بعد میں پھر اس کو امی کی یاد آنے لگ گئی اس سے پہلے اس کو امی کی یاد نہیں آ رہی تھی مطلب بلیک میلنگ چالو ہو گئی نا پھٹارا تیری دور پھٹے مو تیرے منوس کہیں گی سدرجہ بس کر دے جینے دے تیری ماں کو اس کی جندگی ایسی منوس جگہ پہ بلا کے اپنے گھر پہ بلا کے اس کو مروائیں گی اس سے اچھا ہے کہ اگر وہ ماں مریں گی نا تو اچھی جگہ پہ اس کو دپنایا جائیں گا اچھی جگہ اس کو نصیب ہوئیں گی لیکن تو تو اپنی ماں کی بھی دشمن ہے تو کبھی اچھا سوچی نہیں سکتی اپنی ماں کے لیے اتنی گھٹیا عورت نہیں دیکھی میں نے چلے اس ویڈیو کو یہی پینٹ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حپی